اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کے مطالق میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہم بسیکلی انٹینڈز اور ڈینیمک بیوز کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ انٹینڈز اور ڈینیمک بیوز کیا ہوتے ہیں اور اس میں ہم کیا کچھ انڈرویڈ کے اندر کر سکتے ہیں اس لیکچر کے اندر ہم نے جو بسیکلی چیزیں کور کرنی ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے انٹینڈزی کیا ہوتے ہیں اس کی کون کون سی ٹائپ lied اور کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروژیک کی آئندر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے 있거든요 ؟ ڈیٹا پاسنگ پسیں گے؟ دیکھ لیں گے يپس کی س الفاذ Iya کرچ原因 کیا ہوتے ہیں اس کو کیسے ایگر پاس کرکے ہم ایک اچھا سا list bios بنا سکتے ہیں ریش بے کارڑ купالی اور انی کے ساتھ کن kalo ج филь جو تکس تکیوز ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کس طرح سے ہم ڈیٹا پاسنگ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے بناتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہے انٹینٹس انٹینٹس ایک انڈرویڈ کا مین کمپوننٹ ہے اور یہ بیسیکلی ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں جب انڈرویڈ میں ہم ڈیفرنٹ جگہ پر میسیجنگ کرنی ہوتی ہے ہم نے یا ڈیٹا پاسنگ کرنی ہوتی ہے یا ہم نے کسی اور اپلیکیشن کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے آپ اوپن کرنے کے لیے یا پھر ڈیٹا لینے یا دینے کے لیے اس کے طرح ہم ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں ایکٹیویٹیز کو انیشیئٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی اوپن کرنے کے لیے ہم انٹینٹس کا یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سرویسز جو ہیں وہ ان سے انیشیئٹ کر سکتے ہیں براڈکاست ریسیورز بنا سکتے ہیں کونٹینٹ پروائیڈرز اس کے تھوکر سکتے ہیں موسٹی جو انٹینٹس یوز ہوتے ہیں آپ کے انڈرویڈ کے اندر بیسیکلی وہ کمیونکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کے ہی کمپوننٹس یعنی کہ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں کوئی چیز آپ نے پاس آن کرنی ہے کمیونکیٹ کرنی ہے یا پھر آپ کوئی اور اپلیکیشن لائک آپ براوزر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی میڈیا فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور اپلیکیشن کے اندر یا پھر جی میل میں کوئی ای میل سنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اس ایم ایس یا کال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم انٹینٹس کا ہی استعمال کرتے ہیں انٹینٹس کی بیسیکلی دو ٹائپس ہیں ایک امپلیسٹ ہے اور ایک ایکسپلیسٹ ہے ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون کون سی ٹائپس ہیں تاکہ جب ہم اپنا کوڈنگ سٹارٹ کریں تو ہم ان چیزوں کو بھی دیکھتے رہیں گے تو اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم تھوڑی سی اس کی تھیوری پڑھ لیں تھیوری کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ان دونوں کے بارے میں اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھ لیں گے سب سے پہلے امپلیسٹ انٹینٹس ہوتے ہیں امپلیسٹ انٹینٹس کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنی اپنی اپلیسٹ انٹینٹ اپپنی حسن سے تو اپنی یامپلیسٹ انٹینٹوں کو خوس کر سکتے ہیں ہم امپلیسٹ انٹینٹس یوز کرتے ہوئے کسی اور اپلیکیشن میں آپ کی لوکیشن کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ ہم ایمیل سینڈ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی اپلیکیشن سے نکل کے آپ کو اپلیکیشن سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ امپلیسٹ انٹینٹس کے طرح ہی ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اکسپلیسٹ انٹینٹس ہاں آپ کی ایکٹیویٹی سے دوسری کسی ایکٹیویٹی کو اوپن کرنے کیلئے یوز کیا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ایکٹیویٹی ای ہے اس سے موف کرنا چاہ رہے ہیں ایکٹیویٹی بی کی طرف تو آپ اکسپلیسٹ انٹینٹس میں میں ڈیوز کریں گے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی امپلیمینٹیشن کی ط 누 Ce Can تاکہ ہمارا یہ جو انٹینٹس والا سیکشن ہے یہ کلیر ہو جائے تو یہ ابھی میں نے ایک نیو پروجیکٹ کیا ہے بالکل خالی پروجیکٹ ہے اس میں کچھ بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا تو اس کے اندر ابھی ہم دو ایکٹیوٹیز بنا لیتے ہیں ایک ایکٹیوٹی اے ہوگی اور ایک ایکٹیوٹی بی یعنی کہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو ہم ایک ایکٹیوٹی بنا لیتے ہیں اسی طرح سے آپ جائیں گے جاوا کے اندر نیو پر کلک کریں گے نیو پر جانے کے بعد آپ ایکٹیوٹی پر جائیں گے ایکٹیوٹی میں آپ جا کے ایک ایمٹی ایکٹیوٹی کر لیں گے اور اس کا نام ہم مین ایکٹیوٹی ہی رہنے دیں گے کیونکہ ہماری یہ پہلی ایکٹیوٹی ہے تو اس کو ہم مین ایکٹیوٹی کا نام دیں گے اور اس کو ہم فنش کر دیتے ہیں اب ہم ایک اور ایکٹیوٹی بنا لیتے ہیں اور یہ جو ہماری مین ایکٹیوٹی ہے اس سے ہم اس ایکٹیوٹی کو کال کریں گے اسی طرح سے ایک ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ریزلٹ ایکٹیوٹی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دو ایکٹیوٹیز کریئٹ ہو چکی ہیں ایک مین ہے اور ایک ریزلٹ ایکٹیوٹی ہے تو آپ کو منفیس بھی دکھا دیتے ہیں منفیس میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ آپ کے پاس جو ہیں بسکلی دو ایکٹیوٹیز کریئٹ ہوگی ایک ریزلٹ ایکٹیوٹی اور ایک مین ایکٹیوٹی لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی ایکٹیوٹی ایسی نہیں ہے جو لانچر ایکٹیوٹی ہو یعنی کہ ابھی انڈرویڈ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی ایکٹیوٹی کو پہلے سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں ان میں سے کوئی ایک ایکٹیوٹی کو لانچر ایکٹیوٹی بنانا پڑے گا تو وہ بنانے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے اس کو اچھیف کریں گے تو ہم سمپلی اس کا ایک ٹیگ ہم اس کے ٹیگ کو اوپن کریں گے اب اس ٹیگ کے اندر ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے انٹینٹ فلٹر کے اندر ایک تو اس کو مین ڈیکلیئر کرنا پڑے گا اور دوسرا اس کو لانچر ڈیکلیئر کرنا پڑے گا تو یہ ہم کیسے اچھیف کریں گے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے انٹینٹ فلٹر اور اس کے اندر آپ کو دو کام کرنے ایک تو اس کو مین ڈیکلیئر کرنا ہے اور دوسرا اس کو لانچر ایکٹیوٹی ڈیکلیئر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ایکشن بنانا پڑے گا ایکشن میں آپ انڈرویڈ نیم کے اندر اس کو مین ڈیکلیئر کر دیں گے اور دوسرا آپ کو اس کی کیٹیگری سیٹ کرنے پڑے گی کہ یہ کون سی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے مثلا اس کو ہم سیٹ کریں گے لانچر کیٹیگری تو یہ آپ نے جو مین ایکٹیوٹی ہے اس کو آپ نے سکسیسفولی مین اور لانچر ایکٹیوٹی سیٹ کر دیا ہے تو اب سب سے پہلے جب آپ انڈرویڈ کی اپلیکیشن کو لانچ کریں گے تو آپ کے پاس ایکٹیوٹی ہے یہ وہ مین ایکٹیوٹی ہی ہوگی اور چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی جاوہ فائل کی طرف جہاں پہ ہم انٹینٹ کے تھرہو دوسری ایکٹیوٹی کو کال کریں گے تو اس کو کال کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس میں ایک کام کر لیتے ہیں کہ ہم اس مین ایکٹیوٹی کے اندر ایک چھوٹا سا بٹن یا ایک چھوٹا سا لیا اوٹ بنا لیتے ہیں جس کے کلک کے اوپر ہم جا کے ریزلٹ ایکٹیوٹی کو اوپن کر دیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے ڈیزائن کی طرف سمپلی میں نے ایک لینئر لیا اوٹ لے لیا مین پہ اور اب میں اس کے اندر ایک بٹن ایٹ کر لوں گا اس کا ہم ٹیکٹ سیٹ کر دیں گے گو ٹو ریزلٹ اور اس کی ہم آئیڈ ایک لے لیں گے تاکہ ہم اس کا جو ایکشن کلک لسنر ہے وہ گیٹ کر سکیں اپنی مین ایکٹیوٹی پہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس بٹن کو بلکل سینٹر میں سیٹ کریں تو آپ اس کے لیا اوٹ کی گریوٹی سیٹ کر دیں گے سینٹر تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جتنے بھی ویوز ہیں وہ سینٹرلی الائن ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو بٹن ہے وہ بسیکلی بلکل سینٹر میں آ چکا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی مین ایکٹیوٹی کی طرف جہاں پہ ہم اس کا کلک لسنر پہ کلک کروا کے اور سیلٹ ایکٹیوٹی کو اوپن کریں گے بیسے ہی آپ سیٹ کونٹنٹ ویو کے بعد اپنے بٹن کو انیشیلائز کرویں گے بٹن کی جو کلاس ہے وہ آپ کو یہاں پہ لینی پڑے گی لائک جس طرح سے بٹن بٹن ویسے ہی اب آپ کو جب بھی کسی لی آؤٹ کی آئی ڈی لینی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ فائنڈ ویو آئی ڈی سے اس بٹن کی آئی ڈی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی ویسے ہی ہم نیو کر کے اس کا لسنر گیٹ کر لیں گے اور دا کٹی ویسے ہاتھ کو بکٹ آئی ڈی لینی پڑی جس طرح سے ہون گے آپ کے ساتھ کو بٹن آپ نے اڈی لینی اڈی لینی کو کٹ آئی ڈی لینی۔ سکا تم کٹ کٹ دیا اور اس کا جاند بھی اینیو کرسے ہوگا اس کا ایک نام رکھ دیں گے ہم اب اس انٹینٹ کی کلاس کے اندر آپ کو دو چیزیں بھیجنی پڑیں گی ایک تو جو آپ کی ایکزسٹنگ جس ایکٹیوٹی بھی آپ ابھی ہیں اس کا کانٹیکس اور دوسرا آپ کو اس کلاس کا نام بھیجنا پڑے گا جو جس کلاس پہ آپ نے جانا ہے تو جس کلاس میں ہم موجود ہیں بسکلی اس کا نام ہے مین ایکٹیوٹی اس کا ہم لے لیتے ہیں کانٹیکس جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کانٹیکس لینے کے تیرے مین ایکٹیوٹی ڈاٹ دس کریں گے تو آپ کو اس ایکٹیوٹی کا کانٹیکس مل جائے گا نیکسٹ آپ کو کیا ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے جس ایکٹیوٹی بھیجانا ہے اس ایکٹیوٹی کا آپ کو یہاں پہ نام کلاس دینا پڑے گا تو وہ ہے resultActivity.class تو یہ آپ نے ابھی ایک انٹینڈ انیشلائز کر لیا سکسیسفولی اب آپ کیا کریں گے یہاں سے ہی اس کو startActivity call کریں گے اور startActivity کے میتھڈ میں آپ کیا کریں گے اس انٹینڈ کو پاس کر دیں گے آپ کا انٹینڈ کا نام ہے resultActivity تو یہ ابھی آپ نے گا کیا کہ آپ نے intent create کیا اور اس کو اس ایکٹیوٹی کا context دیا اور nextActivity کے class کا بتایا اور آپ نے startActivity کر کے اور resultActivity اس کو پاس کر دی اب کیا ہوگا کہ جب آپ کا یہ button click ہوگا تو اس کے click کے اوپر آپ کی nextActivity جو ہے وہ open ہو جائے گی تو چلیں ہم اس کو run کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری nextActivity open ہو رہی ہے کہ نہیں موسیقی 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 اب آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیسفولی رن ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو مینیفیسٹ کے اندر لانچر اور مین ایکٹیویٹی سیٹ کی تھی ایکٹیویٹی وہی بلکل اس نے اس کو اوپن کیا یہاں پہ اس پہ گو ٹو ریزلٹ کا ایک بٹن ہے اب اس پہ ہم جیسی کلک کریں گے تو ہمارا انٹینٹ فائر ہوگا اور ہم نیکسٹ ایکٹیویٹی پہ چلے جائیں گے جو کہ ہے ریزلٹ ایکٹیویٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جیسے اس پہ کلک کیا تو یہ بلینک ایکٹیویٹی جو ہم نے ایک ریزلٹ والی لی تھی وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ انٹینٹ کے بارے میں اور اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہم ایک امپلیسٹ انٹینٹ کی چھوٹی سی ایکزمپل کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے ایکزمپل ابھی فالو کی ہے یہ ایکسپلیسٹ انٹینٹ کی ہے ایکسپلیسٹ انٹینٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کو اوپن کر سکتے ہیں اپنی ہی اپلیکیشن کی لیکن اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہی اپلیکیشن سے کسی اور یعنی کہ تھرڈ پارٹی ایپ پہ آپ کوئی اپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو امپلیسٹ انٹینٹ کال کرنے پڑیں گے امپلیسٹ انٹینٹ کی ایک ایک اگزمپل چھوٹی سی کر لیتے ہیں جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک یو ارل انپوٹ کروا کے یوزر سے اس یو ارل کو ہم اوپن کروا دیتے ہیں ایک براؤزر ایپ میں اب براؤزر ایپ جو ہے بسکلی وہ تھرڈ پارٹی ایپ ہے یعنی کہ کروم یا کوئی اور بائی ڈیفال براؤزر جو بھی انڈرویٹ کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم چھوٹا سا چینج کر لیتے ہیں مین ایکٹیویٹی کے اندر ہم یہاں پہ ایک ایڈیٹ ٹیکس لے لیتے ہیں جس سے ہم یو ارل کی انپوٹ لیں گے ابھی یہ ہمیں بتا رہے کہ آپ نے لینئر لیاؤٹ کی اورینٹیشن سیٹ نہیں کی تو ہم یہاں پہ ایک اورینٹیشن اس کی سیمپل سی سیٹ کر لیتے ہیں آپ ایڈی ٹیکس میں اگر چاہتے ہیں کہ یوزر کو ہینٹ لکھی ہویا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا کچھ انٹر کروانا ہے تو آپ یہاں پہ ہینٹ کی ایک ایٹریبیوٹ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ جو بھی ٹیکس دیں گے وہ یہاں پہ آپ کے جو ٹیکس فیو گئے اس کے اندر ڈیسیبل فارم میں لکھاوائے گا جس طرح کہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ انٹر یو ارل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈی ٹیکس کے اندر یہ ڈیسیبل فارم میں انٹر یو ارل لکھاوائے گا اس پہ آپ جیسے ٹیپ کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا اور یہاں پہ یوزر انپوٹ دے سکتا ہے اس ایڈی ٹیکس کی ہم ایک آئی ڈی بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں اسے جو ٹیکسٹ ہے اس کو فیچ کر سکیں موسیقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک سیمپل ایڈی ٹیکس لے لیا اور اس کے نیچے ایک سیمپل بٹن لے لیا اور جب ہم ایڈی ٹیکس میں یوریل انٹر کریں گے اس کے بٹن کے کلک کے اوپر ہم ایک انٹرینٹ فائر کریں گے جس کے تروں ہم آپ کا جو یوریل ہوگا یوزر نے جو انپوٹ دی ہوگی اس کا ہم براوزر اپلیکیشن میں اوپن کریں گے تو چلے دیکھتے ہیں اور ہم کیسے اچھیف کریں گے یہاں پہ ہمیں ایڈی ٹیکس بھی انیشیلائز کروا لیتے ہیں بیسے ہی فائنڈ ویو بائی آئیڈی کریں گے آپ اور جیسے آپ کا بٹن جو کلک ہوگا اس کے اوپر آپ نے ایک سٹرنگ گیٹ کرنی ہے جو کہ بسیکلی یوریل ہوگا ہمارا ایڈی ٹیکس میں سے اب ہم نے کیسے یہ کیا ایڈی ٹیکس ڈوٹ گیٹ ٹیکس کیا اور اس کا ہم نے سٹرنگ میں کنورٹ کروا لیا کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ویریبل ہے یہ سٹرنگ ٹائپ کا ہے اور اس کا ہم نے سٹرنگ میں کنورٹ کروا لیا اب ہم کیا کریں گے ایک انٹنٹ لکھیں گے جس کے تروں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ یوریل ہوگا ہے؟ اس کو پاس کریں گے اور وہ یوریل اس کو بیسیکلی ایک براؤزر میں اوپن کر دے گا تو وہ ہم کیسے لکھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اب اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس قسم کا ایکشن چاہ رہے ہیں تو آپ نے کبھی بھی کسی یوریل کو اگر اوپن کروانا ہو تو اس کے لئے آپ کو ایکشن ویو یوز کرنا پڑتا ہے وہ انٹینٹ کلاس کا ایک پارٹ ہے تو وہ فلیگ ہم یہاں پر سٹ کر دیں گے ایکشن ویو کا وہ سٹ کرنے کے لئے انٹینٹ ڈاٹ ایکشن ویو اب آپ نے دوسری طرف آپ نے اس کا یوری پاس کرنا ہے تو یوری آپ کے پاس ابھی یوریل اویلیبل ہے سٹرنگ فارمیٹ میں سٹرنگ کو اگر آپ نے یوری میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو یوری کی کلاس میں سے ڈاٹ پارس کرنا پڑے گا جو آپ نے سٹرنگ ابھی گیٹ کی ہے تو اس سٹرنگ کو ہم نے پارس کر دیا یوری کے اندر تو اس یوری پارس نے اس کو کنورٹ کر دیا یوری کے اندر بسکلی بلکل آپ ویسے ہی جیسے آپ نے سٹارٹ ایکٹیوٹی کیا تھا ویسے ہی آپ اس کو بھی سٹارٹ کر دیں گے سٹارٹ ایکٹیوٹی کے اندر یہ انٹینٹ جب آپ پاس کریں گے تو کیا کرے گا وہ یہ جو آپ کی ریکویسٹ ہے اس کو انیشیئیٹ کر دے گا تو چلیں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا یہ جو کام ہے یہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں اب ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ رن ہو چکی ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ نے جس طرح سے اڈیٹ ٹیکس کے اندر ہنٹ سیٹ کیا تھا ویسے ہنٹ آ گیا اور نیچے ایک بٹن آ گیا تو اب ہم اس میں ایک ویلیڈ یوریل ایڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ ڈی ٹی پی ہم نے ایک یوریل ایڈ کر دیا اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ براؤزر میں اس کو اپن کرے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اب سکسیسفلی اس یوریل کو ایک براؤزر میں اپن کروا دیا اب براؤزر جو ہے بسیکلی وہ تھرڈ پارٹی ایپ ہے تو آپ نے جو یوریل ایڈ کیا تھا وہ تھرڈ پارٹی ایپ میں اپن ہو گیا تو یہ ہمارا جو ہے امپلیسٹ انٹ ہم اس طرح سے فائر کر سکتے ہیں اس کی بہت سی اگزیمپلز موجود ہیں آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں آپ اس سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے امپلیسٹ انٹ اس کو بسیکلی ہم امپلیسٹ انٹ کہتے ہیں اب ہمارے اس لیکچر میں جو ایک اور چیز تھی وہ تھی ڈیٹا پاسنگ کی کہ ہم ایک اکٹیویٹی سے دوسری اکٹیویٹی کو ڈیٹا کس طرح سے پاس کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم ایک امپلیسٹ انٹینٹ کس طرح سے فائر کرتے ہیں اور ایک ایک اکٹیویٹی سے دوسری اکٹیویٹی پر ہم کس طرح سے موجود ہیں ایک اکٹیویٹی سے دوسری اکٹیویٹی کے اوپر ہم کس طرح سے ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں تو چلیں اس کی ایک اکٹیویٹی پر تھوڑا سا کام کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم اس اکٹیویٹی کے اندر دو فیلز بنا لیتے ہیں جس میں ہم نمبر ون اور نمبر ٹو لے لیں گے اور جب ایڈ پر وہ کلک کرے گا تو ہم اس کو ریزلٹنٹ اکٹیویٹی جو اس کی ہے اس کے اوپر اس کا ایڈیشن کے بعد جو ریزلٹ آئے گا اس کو دسپلی کروایتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کا ڈیزائن کس طرح سے بنائیں گے اسی ایڈی ٹیکس کو ہم یوز کر لیتے ہیں اس کا نام ہم چینج کر لیتے ہیں اسی طرح ایک اور ایڈی ٹیکس لے لیتے ہیں موسیقی تو یہ ہمارا سمپل سا ایک ڈیزائن ہے انٹر فرس نمبر انٹر سیکنڈ نمبر اور ایک بٹن بنا دیا ہے جو ہمیں نیکسٹ ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہمارا ریزلٹ ہے اس کو شو کرے گا یہ دونوں ہم انیشیلیس کروا لیتے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو اور جیسے ہی آپ کا وہ کلک کرے گا بٹن بوٹ ریزلٹ کے لیے تو ہم اس پہ اپنا اس ریزلٹ کو سم کریں گے اور سم کا جو ریزلٹ ہے اس کو ہم نیکسٹ ایکٹیویٹی پہ پھیج دیں گے وہ کیسے پھیج دیں گے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک ایرر دے رہا ہے کہ آپ انٹیجر کے اوپر ایک سٹنگ سیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں تو جو ایڈی ٹیکسٹ ہے وہاں سے صرف سٹنگ ہی ملے گی تو سٹنگ کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا انٹیجر کے اندر تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ایک سٹنگ کو انٹیجر میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو انٹیجر کلاس ہے اس کے اندر سے پار سنٹ کا میتھڈ کال کرنا پڑے گا تو یہ بسیکلی کیا کرے گا انپوٹ لے گا آپ کی انٹیجر سٹنگ کی اور اس کو کنورٹ کر دے گا انٹیجر کے اندر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیسپولی آپ کا جو ایک سٹنگ ہے اس کو انٹیجر میں کنورٹ کر کے ہم نے نمبر ون انٹیجر پہ سیٹ کر دیا اسی طرح سے ہم نمبر ٹو لے لیں گے اب یہ دونوں نمبر جو ہیں ہم نے لے لی ہیں سکسیسپولی اب ان نمبر کو ہم نے کس طرح سے نیکسٹ ایکٹیوٹی پہ پھیجنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے جب کسی بھی انٹینٹ سے دوسری ایکٹیوٹی کو کال کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پہ آپ کا جو کانٹیکس ہوتا ہے اس کلاس کا اس کو دینا ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہے مین ایکٹیوٹی ڈاٹ اور جس کلاس کی طرف آپ نے جانا ہے یا جس ایکٹیوٹی کی طرف آپ نے جانا ہے اس کا نام آپ کو یہاں دینا پڑے گا تو وہ ہے ریزلٹ ایکٹیوٹی ڈاٹ کلاس یہ سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے دوسری ایکٹیوٹی کال کی اب اس کالنگ کے ٹائم پہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیٹا کی سطح سے سینڈ کرنا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم انٹینٹ کے اندر کی سطح سے ایک ویلیو کو دوسری ایکٹیوٹی میں پاس کرتے ہیں تو اس کے لیے سمپلی آپ کو انٹینٹ کے اندر پٹ ایکسٹرا کرنا پڑے گا تو یہ پٹ ایکسٹرا بسی کے لیے کیا کرے گا کہ آپ کے انٹینٹ کے ساتھ کچھ ویلیوز وہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے ساری آپ کو آپشنز دے رہا ہے کہ آپ کس قسم کی ویلیوز ایک کلاس سے ایک ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی میں سینڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے بسکلی سٹرنگ بھیجنی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹرنگ بھلا کونسا آپشن ہمارے پاس آبیلیبل ہے یہ پہلی جو اس میں چیز ہے یہ بسکلی نیم ہے یعنی کہ یہ سٹرنگ میں ہی ہوگا ہمیشہ آپ نے کوئی بھی ایک یونیک نیم اس کو سینڈ کرنا ہے کہ آپ کیا سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری جو چیز ہے یا دوسرا آرگیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی ویلیو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو سکتی ہے بولین، ڈبل، انٹیجر، فلوٹ اور کریکٹر آپ کسی بھی قسم کا اس کو سینڈ کر سکتے ہیں تو چلیں ہم ایک ایکسٹرا بنا کے اس کے ساتھ سیٹ کر دیتے ہیں فرسٹ آرگیمنٹ میں آپ کو اس کا نیم سیٹ کرنا پڑے گا تو وہ ہم رکھتے ہیں سم اور سیکنڈ جو آرگیمنٹ ہے وہ ہم کوئی سٹنگ بنا کے بھیج دیتے ہیں جو ہم نیکسٹ پہ جا کے اس کو پرنٹ کروا دیں گے یعنی کہ ریزلٹ ایکٹیوٹی پہ اس کو پرنٹ کروا دیں گے مرحل تاریکی کر سکتے ہیں جا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سرنگ بسکلی بنائی ہے یہاں پہ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ریل ٹائم ویلیوز یوز کی ہیں تو یہ پلس جو سائن ہے بسکلی یہ جاوہ کے اندر ہمارا کونکرٹینیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو کونکرٹینیٹ کیا ہم نے پلس کے ساتھ تو یہ نمبر ون جو بھی یوزر ایڈ کرے گا اور جو نمبر ٹو ایڈ کرے گا اس کا ایڈ کرنے کے بعد جو ریزلٹ بنے گا وہ یہاں سے ایک سرنگ فارمیٹ میں ہم دوسری ایکٹیویٹی کو بھیج رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف جو کہ ہے ریزلٹ ایکٹیویٹی تو اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے اگر کوئی بھی کلاس آپ نے اوپن کرنی ہے تو انڈرویڈ سٹوڈیو کے اندر آپ دو دفعہ شفٹ ٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ سرچ ایوری ویر کی بینڈو اوپن ہو جائے گی اس میں آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں تو ہمیں ریزلٹ ایکٹیویٹی اوپن کرنی ہے تو ہم ریزلٹ لکھیں گے تو نیچے جتنی بھی ریزلٹ سے ریلیٹڈ اوپشنز آ رہی ہوں گے ان میں سے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ کلاس آپ کی نیکسٹ ٹیپ میں اوپن ہو جائے گی یہ آپ کی ٹیپ ہے اس کو اگر آپ نے اس کا لی آؤٹ اوپن کرنا ہے یہاں سے ہی تو آپ کنٹرول اور اس لی آؤٹ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپ کی جو ایک جامل کی فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب ہم دوسری اپنی جو ریزلٹ ایکٹیویٹی اس کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پہ ہم ایک ٹیکس فیو کے اوپر وہ جو ہمیں ریزلٹ ملے گا اس کو سیٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک ٹیکس فیو یہاں پہ کریئیٹ کرنا پڑے گا اس کے ہمیں ایک آئی ڈی سیٹ کرتے ہیں اور اس کی ہم گریوٹی جو ہے وہ سینٹر کر دیتے ہیں تو یہ بھی اس کے اوپر کوئی ٹیکس سیٹ نہیں ہوا ہوا اس وجہ سے آپ کو یہ ویزیبلٹی میں نظر نہیں آ رہا جیسے ہم اس پر ٹیکس سیٹ کریں گے تو یہ بلکل سینٹر میں اس کا ریزلٹ شو کر دے گا اب ہم چلتے ہیں ریزلٹ ایکٹیویٹی کی طرف وہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہمیں مین ایکٹیویٹی سے ڈیٹا آئے گا اس کو یہاں پہ گیٹ کس طرح سے کرنا ہے اس کو ہم دیکھ لی رہے ہیں تھوڑا سا تو جیسی آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی مین ایکٹیویٹی سے جب ریزلٹ ایکٹیویٹی کال ہوگی تو آپ کا جو پہلا میتھٹ ہیٹ ہوگا وہ ہوگا آن کریئٹ تو آن کریئٹ کے اندر ہی ہم نے سیٹ کانٹینٹ بیو کے نیچے اپنی ایک لوجک لکھنی ہے جس کے تھوڑ ہم مین ایکٹیویٹی سے جو دیٹا ہمیں انٹینٹ کے تھوڑ آیا ہے ایکسٹراز کے اندر اس کو ہم یہاں پہ ریٹ کر کے اور ریزلٹ ایکٹیویٹی کی جو ہم نے ٹیکس فیو بنایا تھا اس کے اوپر اس کو ڈسپلے کر دیں گے سب سے پہلے جو آپ کا ٹیکس فیو ہم اس کو انیچیلائز کر لیتے ہیں یہاں پہ اب آپ سمپلی انٹینٹ کا ایک اوبجیکٹ بنائیں گے اور اس کو ایکوال کر دیں گے گیٹ انٹینٹ کے تو یہ جو میتھڈ ہے گیٹ انٹینٹ کا یہ بسکلی جو بھی انٹینٹ آپ کو یہاں پہ پاس ہوگا وہ انٹینٹ آپ کو ریٹن کر دے گا وہ ریٹن کیا ہوا جو اور وہ جو انٹینٹ ہوگا اس کو ہم ایکوال کر لیں گے اپنے انٹینٹ کے اوبجیکٹ کے ایکوال اب اس انٹینٹ میں سے ہم نے اس پوٹ ایکسٹرا کو ریٹ کرنا ہے یہاں پہ تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم اس ریزرٹ کو یہاں پہ گٹ کر لیتے ہیں ایک سٹرنگ کے اندر تو ہم ایک سٹرنگ وریابل لے لیتے ہیں جس کا نام ہم ریزرٹ رکھ دیتے ہیں اس کو ہم ایکوال کر دیں گے انٹینٹ ڈاٹ گٹ اب ہم نے وہاں سے سٹرنگ سینڈ کی تھی اسے وجہ سے ہم گٹ سٹرنگ ایکسٹرز کریں گے اگر آپ نے انٹیجر کیا ہوگا تو آپ انٹیجر کریں گے تو اس کے اندر اس کی کا نام رکھنا ہے یہ کی کا جو نام ہوگا بسی کے لیے یہ سیم ہونا چاہیے جو آپ نے سینڈر کی کا نام رکھا تھا جس طرح سے یہ سم ہے اس کو ہم کوپی کر لیں گے اور یہاں پہ ریزرٹ ایکٹیوٹی کے اندر اس کو یہاں پہ پیس کر دیں گے تو یہ کی سیم ہونی چاہیے ورنہ آپ وہ چیز یہاں پہ کٹ نہیں کر سکے گے اب آپ کے باس جو ریزرٹ ہے وہ جو وہاں سے آپ کو یہاں پہ ملے گا انٹینٹ کے بعد وہ ریزرٹ کے اندر سیب ہو چکا ہے اب اس ریزرٹ کو ہم پرنٹ کروا دیں گے ٹی وی ریزرٹ کے اوپر تو ٹی وی ریزرٹ جو ہے ہمارے پاس اس کے اوپر پرنٹ کروانے کے لیے آپ کو سیٹ ٹیکس کرنا پڑے گا یہ اس کا ایک میتھرڈ ہے اس کے اندر ہم اس ٹیکس کو ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ریزرٹ میں آ رہا ہے تو چلیں اب ہم اس کو رن کر کے چیک کرتے ہیں کہ انٹینٹ میں جو ڈیٹا آئے گا وہ یہاں پہ پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹی رن ہو چکی ہے اب فرس نمبر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹین اور سیکنڈ نمبر میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں ٹوینٹی اب ہم اس پہ جب ایڈ پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ بیک اینڈ پہ انٹینٹ فائر ہوگا اور انٹینٹ کے اندر یہ دونوں ویلیوز کا جو سم ہوگا وہ جائے گا نیکسٹ ایکٹیویٹی ریزرٹ ایکٹیویٹی پہ اور ریزرٹ ایکٹیویٹی کے سینٹر میں وہ ریزرٹ پرنٹ ہو جائے گا تو چیک کرتے ہیں اس کو کلک کر کے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پہلی ایکٹیویٹی سے ہم دوسری ایکٹیویٹی پہ آ چکے ہیں اور وہ جو ہم نے وہاں پہ ویلیوز انپورٹ کی تھی ٹین اور ٹوینٹی اس کا ریزرٹ تھرٹی یہاں پہ سکسیسفلی شو ہو چکا ہے تو یہ ایک سمپل سی ایکزمپل تھی جس سے آپ ایک سمپل سٹرنگ جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کو پاس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آپ پاس کر سکتے ہیں وہ جب ہم فیوچر میں بھی دیکھتے رہیں گے کچھ کام ہم کریں گے بھی ایک چھوٹی سے اپلیکیشن بنائیں گے موویز کی تو اس میں بھی ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح سے اور ڈیٹا کو ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی میں پاس کر سکتے ہیں چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیکلر ویو ہم کیسے بنائیں گے اور ریسیکلر ویو ہوتا کیا ہے تو تھوڑی سی ہم تھیوری پڑھ لیتے ہیں اس کے مطالق اس کے بعد انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں ہم کی ریسیکلر ویو کیا ہوتا ہے بسیکلی ریسیکلر ویو سے پہلے ہمارے پاس جو تھا انڈرویڈ کے اندر وہ لسٹ ویو ہوتا تھا اب ریسیکلر ویو جو ہے بسیکلی وہ کافی ایڈوانس فرجن ہے لسٹ ویو کا اور اس کی جو پروفارمس ہے وہ بھی لسٹ ویو سے کافی زیادہ بہتر ہے اس میں کافی بینیفٹس ہیں اس کے بہت سے ایسے فیچر ہیں جس سے آپ ریسیکلر ویو بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں آپ کو امپلیمنٹیشن میں بہت کم کام کرنا پڑتا ہے اس کمپیر ٹو لسٹ ویو اب ریسیکلر ویو کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نیا فیچر بھی لانچ کیا تھا جو کہ ایک لیاؤٹ ہے بسیکلی اور وہ ہے کارڈ ویو کارڈ ویو بسیکلی ریسیکلر ویو کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے اور اس سے آپ نے کافی زیادہ اپلیکیشنز دیکھی ہوں گی جس میں کارڈ ویو یوز ہوتا ہے جس طرح سے پین ٹرس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لسٹ جب سٹرول کرتے ہیں تو اس میں کچھ کارڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک کارڈ ویو اور ریسیکلر ویو کی اگزیمپل ہے اسی طرح سے آپ فیس بک یوز کرتے ہیں فیس بک میں جو پوسٹ بنی ہوتی ہے وہ پوسٹ کے جو کارڈز ہوتے ہیں بسیکلی وہ بھی یہ کارڈ ویو کی اور ریسیکلر ویو کی بہت اچھی اگزیمپل ہے اب اس کے ساتھ آپ دونوں کام کر سکتے ہیں ریسیکلر ویو کے اندر آپ لسٹ بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ورٹیکلی آئیٹمز ایڈ ہوتے تھے اور آپ وہ لے کے چلتے تھے وہ لسٹ ہوتی تھی اب بسیکلی اس کے ساتھ ہی آپ اس میں گریڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں جس آپ کو ایک فنکشنلٹی انیبل کرنی ہے تو آپ گریڈ اور لسٹ دونوں میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو چلیں اب اس کی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا ریسیکلر ویو کو بنانے کے لیے موسیقی 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 جا کے اپنی ایپ کا موڈیول سیلیکٹ کریں گے اور ڈیپنڈنسیز میں جائیں گے اور ڈیپنڈنسی میں آپ نے ویسے ہی ایڈ پر کلک کر کے لیبریری ڈیپنڈنسی پر کلک کرنا ہے اب اس میں آپ سمپلی سرچ کریں گے ریسیکلر ویو اور یہ سرچ کا بٹن پریس کر دیں گے تو اس میں ہم نے کافی زیادہ لیبریریز ہمیں دکھا رہا ہے جو آپ کی انڈرویڈ کے علاوہ ہیں تو جو لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں ڈیفرینٹ آل آور در ورلڈ یہ بسکلی اوپن سورس پرکرامنگ ہے تو اس میں آل آور در ورلڈ جو لوگ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسی طرح کی کافی لیبریریز بنی ہوئی ہیں لیکن ہم نے جو یوز کرنی ہے وہ بسکلی انڈرویڈ سپورٹ کی لیبریری ہے ورشن سیون کی تو یہ والی ریسیکلر ویو کی جو لیبریری ہے آپ اس کو امپورٹ کر لیں گے اوکے کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریسیکلر ویو کی لیبریری ہے وہ ایڈ ہوگی ہے اس کو اوکے کر دیں اب یہ کچھ بیلڈ کر رہا ہے بسکلی آپ کی جو نئی امپورٹ ہے لیبریری کی اس کی جو فائلز ہیں اس کو اپنے پروچیکٹ میں لے کے آئے گا تو یہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے جیزوں کو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں ایک اور چیز بھی یوز کرنے والے ہیں وہ نیا لیاؤٹ جو جنہا نے انٹریڈیوز کروایا ہے وہ بسکلی ہے کارڈ ویو تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک لیبریری ایڈ کرنی پڑے گی تو وہ بھی ہم ایسی لیبریری ایک ایڈ کر لیتے ہیں تو بیسی ہی ہم دیپرننسیز میں جائیں گے ایڈ پر کلک کریں گے اور کارڈ ویو سرچ کر لیں گے اب یہ بھی انڈرویڈ جو انڈرویڈ سپورٹ کارڈ ویو ہے اس کی لیبریری کو آپ ایمپورٹ کر لیں گے اپنے پاس اور اوکی پریس کر دیں گے تو یہ آپ نے پہلا سٹپ سکسیسفولی کر لی ہے آپ نے جو لیبریریز ریکوائیڈ ہیں وہ آپ نے ایڈ کر لی ہے اب دوسرا سٹپ جو اس کے لیے چاہیے ہوگا میں بسکلی کہ وہ ہم جو اس میں ڈیٹا پاپولیٹ کریں گے یعنی کہ جو ہمارے پاس لسٹ کے آئٹمز ہوں گے ان کے آئٹمز میں کس ٹائپ کا ڈیٹا آئے گا آپ اس آئٹمز کے اندر کیا کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک سمپل سا فیلال ڈیزائن آپ کی آسانی کے لیے ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس میں ہم دو چیزیں ڈال دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک موڈل ڈیٹا موڈل کی کلاس بنانی ہوگی اس کے لیے آپ سمپلی اپنے ہی جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر جائیں گے جاوا کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ایک سمپل نیو کلاس ایڈ کر دیں گے جاوا کلاس ہی ہوگی اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں آئٹم اور یہ ہم اکے کر دیتے ہیں یہ سمپل ایک نئی کلاس ایڈ ہوگی ہے اب اس میں ہم دو سٹرنگ وریے بلز لے لیتے ہیں پرائیویٹ ایک ٹائٹل لے لیتے ہیں اور ایک سب ٹائٹل لے لیتے ہیں اب گیٹر سیٹر ہمیں بنانے پڑیں گے گیٹر سیٹر بنانے گا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ مینولی یہاں پہ ٹائپ کریں گیٹ ٹائٹل سیٹ ٹائٹل گیٹ سب ٹائٹل سیٹ ٹائٹل اور دوسرا میں آپ کو شارٹ کٹ بھی بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ سمپلی رائٹ کلک کریں گے جنریٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ گیٹر سیٹر پہ کلک کریں گے اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کلاس میں جتنے بھی ویریابلز ہیں ان میں سے کس کس کی آپ نے گیٹر سیٹر بنانے ہیں تو ہم دونوں سیلیکٹ کر لیں گے اور اوکے پریس کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ بہ آسانی آپ نے جو خود ٹائپ کرنے تھے گیٹر سیٹر وہ اس نے آٹومیٹکلی خود سے گیٹر سیٹر بنا دی تو یہ آپ کو ایک ڈیٹا موڈل کی کلاس سے یہ تھی جو ہم نے سکسیس فلی بنا لی اب ہمیں جو چیز درکار ہوگی وہ اس آئٹم کا ڈیزائن کہ جو آپ نے آئٹم یہاں پہ ریسیکلر بیو کے اندر ڈسپلی کروانا ہے اس کا ڈیزائن کس طرح کا ہوگا تو وہ ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کو سمپلی ریسورس فائل کے اندر جانا ہے لی آؤٹ کے اندر جانا ہے اور آئٹ کلک کر کے نیو ایکزمل ایٹ کرنی ہے اب نیو ایکزمل کا ہم نام رکھ دیتے ہیں آئٹم لی آؤٹ اور اس کے روٹ ایلیمٹ پہ ہم رکھ دیتے ہیں کارڈ بیو اب یہ سمپل آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک کارڈ بیو آ چکا ہے آپ اس کے اندر اپنی مرضی کا ڈیزائن لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ پہلے بھی یوز کرتے رہے ہیں تو ہم سمپلی یہاں پہ ایک لینئر لی آؤٹ کو یوز کرتے ہوئے دو ٹائٹلز دکھا دیتے ہیں ایک اپنا مین ٹائٹل اور دوسرا جو ہے وہ سب ٹائٹل تو یہ بسیکل ہمیں ایک آئٹم ڈیزائن کر رہے ہیں اور یہ ہی آئٹم جو ہے وہ دوپلیکیٹ ہوگا جتنا اس کو ڈیٹا دیا جائے گا اتنے ہی آئٹم دوپلیکیٹ کرنا شروع کر دے گا سمپلی ہمیں ایک لینئر لی آؤٹ لے لیتے ہیں اس کی ویٹھ میچ پیرنٹ کر لیتے ہیں اور ہائٹ بھی میچ پیرنٹ کر لیتے ہیں اور اس کی جو ورینٹیشن ہے اس کو ہم ورٹیکل سیٹ کر دیتے ہیں اب اس کے اندر ہم دو ٹیکس فیوز لگا دیتے ہیں جو ہمارے ٹائٹل اور سب ٹائٹل جو ہم نے آئٹم کے اندر دیکھا تھا کہ ایک ٹائٹل تھا ایک سب ٹائٹل ہیں دونوں کو ڈسپلی کرنے کے لیے یہاں پہ ہم دو ٹیکس فیوز لگا دیتے ہیں موسیقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو ٹائٹلز یہاں پہ آئٹ کر دی ہیں ایک ٹاپ پہ آئے گا اور اس کے نیچے ٹائٹل آئے گا تو یہ ہم نے ایک سمپل سا آئٹم ڈیزائن کر لیا ہے ہم نے سب سے پہلے اپنی موڈل کلاس ڈیزائن کی جس میں ٹائٹل اور سب ٹائٹل ہم لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک سمپل آئٹم ڈیزائن کیا یہ اس کا لی آؤٹ ہے فائنل تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اڈاپٹر کی طرف جو ہمارے لیے جو ہے ڈیٹا کو ہولڈ کرے گا ریسیکلر بیو کے لیے اڈاپٹر کیسے بناتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم آپ ایسے ہی رائٹ کلک کریں گے اور ایک نئی کلاس آئٹ کریں گے اس کلاس کا نام آپ رکھتے ہیں اڈاپٹر یہ سمپل کلاس ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں گے اپنے ریسیکلر بیو کے اڈاپٹر سے اب اس کے اندر بیسیکلر آپ کو جو اڈاپٹر کا ویو ہولڈر ہے وہ بھی دینا پڑے گا تو اڈاپٹر کا ویو ہولڈر دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک ویو ہولڈر کریٹ کرنا ہے تو ہم اس کے اندر یہ سب کلاس بنا کے اور ایک ویو ہولڈر کریٹ کر لیتے ہیں یہ جو کلاس ہے بسیکلی ایکسٹینڈ کرے گی آپ کے ریسیکلر بیو کے ویو ہولڈر کو اور شکریہ ریسیکلر بیو کے ویو ہولڈر حرم ایک ہم نے اس کا کنسٹرکٹر بنا لیا جو آئیٹم ویو لے گا اور آپ اس کی جو سپر کلاس ہے اس کو آئیٹم ویو پاس آن کر دے گا اب آپ نے یہ ویو ہولڈر سیمپل سا بنا لیا ہے اس کو آپ یہاں پر ایٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ کے جو اڈاپٹر ہے اس کے لیے اب جو یہ ریڈ شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ایرر ہے تو ایرر فائنڈ آٹ کرنے کے لئے کوئی چیز میسنگ ہے اس کے اندر تو وہ فائنڈ آٹ کرنے کے لئے آپ کو آلٹ اور انٹر پریس کرنا پڑے گا تو یہ آپ سے بول رہا ہے کہ آپ اس کے جو میتبڈز ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کر لیں اپنے پاس تو ہم ان کو ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں یہ تین میتبڈز ہیں آپ کو مست ایمپلیمنٹ کرنے پڑیں گے اپنے اڈاپٹر کے اندر تو ان کو اوکے کردیں آنٹ کر دیں گے تو جس آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ ایڈاپٹر کے لیے جو ویو ہولڈر ہے وہ اٹیچ ہونا ضروری ہے تو ہم نے ایک ویو ہولڈر کی کلاس بنائی اور ایک سمپل ایڈاپٹر کریئٹ کیا ایڈاپٹر میں جو ایرر آیا اس کو ہم نے کس طرح سے ریزولف کیا اس کے جو اوور ایڈیڈ میتھڈ سے وہ ہم نے اوور ایڈ کر لیے اون بائنڈ ویو ہولڈر اون کریئٹ ویو ہولڈر اور گیٹ ایٹم کاؤنٹ اب یہ سمپل ہم نے ایک ایڈاپٹر بنا لیا اس کے ساتھ ہم نے ایک ویو ہولڈر ایڈ کر دیا اور اس میں ابھی تک ہم نے کوئی اپنے بھی ویوز ایڈ نہیں کیے جو ہم نے دو ویوز وہاں پر بنائے تھے جس طرح کہ آپ نے دیکھے تھے ایک سمپل کے اندر ایک ٹی وی ٹائٹل تھا اور ایک ٹی وی سب ٹائٹل تھا ان دونوں ویوز کو بھی یہاں پر ہم ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ویوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے انیشیلائز کرنے پڑیں گے آپ کے جو ویو ہولڈر ہے اس کے اندر تو دو ٹیکس ویوز ہم لے لیتے ہیں یہاں پر اور ان کو جو ہے نا ہم نے سپر کے اندر جا کے انیشیلائز کرنا ہے کیونکہ جو سپر کا یہ ویو ہمیں ملے گا نا یہاں سے اس ویو میں سے ہم وہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کر سکتے ہیں جو ہمیں باری باری جتنے بھی یہ رینڈر کرے گا ون بائی ون تو وہ اس ویو کے اندر ہمیں یہاں سے ملتے رہیں گے بیوز تو اس کی انیشیلائزیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے جو ہم نارمل کرتے ہیں فائنڈ ویو بائی آئی ڈی تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس میں ہم جو ہے آئیٹم ویو یعنی کی ویو کے اندر سے ہم فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کریں گے اسی طرح سے ہمارا سیکنڈ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے انیشیلائز کریں گے تو یہاں تک جو ہمارا ایک ویو بولڈر ہے وہ فلی انیشیلائز ہو چکا ہے اور اس کے جو کنسٹرکٹر ہے اس کے اندر ہم نے دونوں جو ہمارے ٹیکس یوز ہیں ان کو انیشیلائز کروا لیے اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے اڈاپٹر کے اندر وہ ہم آگے دیکھتے ہیں اب ہم نے اس میں اڈاپٹر کے تھرو تھوڑے سے آئیٹمز آئٹ کرنے ہیں تو ہم کچھ آئیٹمز اس میں آئٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس آئیٹمز کا جو ہمارے پاس کاؤنٹ ہوگا وہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم تھوڑا سا سٹیٹک کام کر رہے ہیں لیکن اس میں سٹیٹک لی آئٹمز آئٹ کریں گے تو ان فیوچر ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم کس طرح سے ڈائنمک کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ ڈائنمک طریقے سے ان کو آئٹمز پاس کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی جاوہ کلاس یا ایکٹیویٹی کلاس سے تو ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سا ایکزیمپل لی جا رہی ہے کہ اس سے ہم آپ کو تھوڑا سا کونسپٹ کلیئر کرنے کہ آپ کا ریسیکلر ویو کس طرح سے کریئٹ ہوتا ہے اس کی کیا کیا منڈریٹری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی تو ابھی ہم سمپلی یہاں پہ ہی ڈیٹا لے کے اس کو پاس آن کریں گے اور چیک کریں گے ہمارا جو ریسیکلر ویوہ کیسا لگتا ہے یہ ہم نے کاؤنٹ انیشیلائز کروا لیا اب ہم جو اس کی آئٹمز ہم نے ان کو پروائیٹ کرنے جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موڈل کلاس میں ہم نے جو آئٹم لیے تھے اس کو اب ہم یہاں پہ انیشیلائز کروائیں گے اب ہم نے ایک لیسٹ کر لی جس کو ہم نے موڈل کلاس اپنی پاس کر دی آئٹم کی یعنی کہ یہ جو لیسٹ ہے یہ آئٹم ٹائپ کے آئٹمز کو کنٹین کر سکتی ہے اب ہم یہاں پہ ایک کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں اور اس کنسٹرکٹر کے اندر ہم ایک لوپ لگا کے سٹیٹک ڈیٹا بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو ریسیکلر بیو کو پاس آن کر سکیں ایک پارلوپ انیشیٹ کر لیتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے پاس ففٹی آئٹمز جو ہم نے اوپر کاؤنٹ لیا ہے اس کے مطابق آئٹمز ہمیں آئٹ کر کے دے گا موسیقی ایک ٹائٹل سیٹ کر لیتے ہیں اور ایک سب ٹائٹل سیٹ کر لیتے ہیں ٹائٹل میں ہم ڈال دیتے ہیں آئٹم اور سب ٹائٹل میں ہم ڈال دیتے ہیں کچھ بھی ٹیکسٹ اور یہ جو آئٹم ہمارے پاس کریائٹ ہوگا اس کو آئٹ کر دیتے ہیں اپنی آئٹمز کی لسٹ میں موسیقی تو یہ لوپ بیسیکلی کیا کرے گا آپ کا جو جیسے آپ کا اڈاپٹر انیشلائز ہوگا کہیں پہ بھی تو اسی ٹائم پہ یہ فور لوپ جو ہے ففٹی ٹائمز جلے گا اور اس کے بعد یہ آپ کے ٹائٹل اور سب ٹائٹلز کو سیٹ کر کے آئٹمز کی لسٹ میں ایڈ کرتے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان تینوں میتھڈز کو جو ہمارے پاس آوریڈڈ میتھڈز ہیں جب ہم نے اڈاپٹر کو بنایا تھا تو ہمارے پاس کچھ آوریڈڈ میتھڈز آگئے تھے اور ہم نے ان کو خالی چھوڑ دیا تھا اب ان میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے on create view holder یہ بسیکلی جیسے آپ کا recycler view initialize ہوگا اسی ٹائم پہ یہ کیا کرے گا بسیکلی کہ view create کرے گا اور آپ کو ایک view holder return کر دے گا تو وہ کیسے کرے گا اس کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک view لے لیتے ہیں نیک ہے موسیقی 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 آپ کا موسیقی موسیقی تو ہم اس کو آپ کے آئیٹم لی آؤٹ کے ساتھ ایک ویو کریئٹ کر کے ایک ویو ہولڈر ریٹن کر دیں گے یعنی یہ بار بار جب جب آپ کی جو ریسیکلر ویو کی لسٹ ہے وہ سکرول ہوگی جو آئیٹم سے بن رہے ہوں گے وہ یہاں سے آپ کو ویو ہولڈر کے ویوز ریٹن کرنا شروع کر دیں گے اور یہ جو ہے اون بائنڈ ویو ہولڈر مینز کے جو ویو ہولڈر کا آپ کے پاس یہاں سے ایک 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 اوبجیکٹ آئے گا اس کو ڈیٹا کے ساتھ بائنڈ کر دیں گے یعنی جو ڈیٹا آپ اس کو دیں گے وہ ویو ہولڈر پر مائپ کرنا شروع کر دیں گے اور جو لسٹ آئیٹمز ہوں گے اس کے اوپر جو آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ مائپ ہونا شروع ہو جائے گا یہ میتھڈ بسیکلی آپ کے ڈیٹا کو ویو ہولڈر کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو وہ بائنڈنگ کس طرح سے کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اب جیسے آپ کا جب سے آنے باغ tongue لیا اوٹ بن رہا ہوگا تو ایک ایک کر کے آپ کے پاس اس ویو ہولڈر کے اندر وہ آئیٹمز آنا شروع ہو جائیں گے اب ان آئیٹمز کا جو نمبر ہوگا وہ آئی کے اندر آئے گا بسکلی کون سی پوزیشن کا آئیٹم ہے تو وہ والا آئیٹمز کے لیس میں سے ہم نکال کے اور ویو ہولڈر کے اوپر جو ہمارے ٹیکس فیوز ہیں ان کے ساتھ ٹیکس سیٹ کر دیں گے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا بسکلی کہ جیسے ہی ہمارے پر کوئی ویو ہولڈر آتا ہے تو ہم اس فیو ہولڈر کو یہاں پہ گیٹ کر کے اور اس کے جو ٹائٹلز ہیں یعنی کہ اس کے جو بھی ویوز ہیں ابھی تو ہمارے پاس دو ویوز ہیں اگر اس کے علاوہ زیادہ ویوز بھی ہوتے تو ہم یہاں پہ گیٹ کرتے اور یہ جو ہمارے پاس آئیٹمز کی لیس تھی جس میں ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا جو ہم نے اڈاپٹر کے اندر ہی ایک ڈمی ڈیٹا آئیٹ کروا دیا تھا تو وہ ڈیٹا میں سے ہم نے اس پوزیشن کا جو بھی آئیٹم تھا اس کو گیٹ کیا اور اس آئیٹم کو یہاں پہ سیٹ کرنا شروع کر دیا یعنی کہ یہاں سے ہماری جو ڈیٹا کی بینڈنگ ہے وہ ویوز کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ویو ہولڈر ہمیں یہاں پہ ویوز دیتا ہے اور ہم یہاں سے ڈیٹا فیچ کر کے اس ویو ہولڈر کے اوپر اپنے اس ڈیٹا کو بینڈ کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو بینڈنگ کریں گے اب جو اس کا گیٹ آئیٹم کاؤنٹ تھا یہ زیرو سیٹ ہوا تھا بائیٹ فال تو اس کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم کس سائز کی لسٹ اس کو پاس آن کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آئیٹم کی لسٹ تھی اس کا ڈاٹ سائز کر دیتے ہیں تو یہ بسکلی کیا ہو گیا کہ جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا جو بسکلی یہ بھی ففٹی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آئیٹم کاؤنٹ ہے وہ ففٹی سیٹ ہو جائے گا اب ہمارے پاس آلموس سب کچھ ریڈی ہے ڈیٹا ہم نے اٹیچ کر دیا ہے اور ہم نے ایک ویو ہولڈر بھی کریئیٹ کر دیا ہے اور ایک ہمارے پاس آئیٹم کا لیاوٹ بھی کریئیٹڈ ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو اس کا موڈل کلاس ہے وہ بھی کریئیٹڈ ہے اب ہم نے جسٹ اپنی مین ایکٹیوٹی میں جانا ہے اور وہاں پہ ریسیکلر بھیو کو ایڈ کرنا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک ریسیکلر بھیو اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں لیاوٹ کے اندر جا کے یہاں پہ ایک ریسیکلر بھیو ایڈ کرنا پڑے گا تو وہ دیکھتے ہیں کس طرح سے ریسیکلر بھیو ایڈ کرتے ہیں آپ نے جسٹ اینگل بریکٹ اوپن کرنی ہے اور ریسیکلر ٹائپ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ریسیکلر بھیو کا اپشن آ رہا ہے اس کو آپ ایڈ کر دیں گے تو ہم پوری کی پوری جو سپیس ہے اس کو اٹلائز کریں گے تو میچ پیلنٹ میچ پیلنٹ کر لیں گے اور اس کی ایک آئیٹی سیٹ کر دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ پہ ویو میں بھی آپ کو یہ ڈمی ایٹمز دکھا رہا ہے کہ مطلب یہ جو ویو ہے بیسیکلی یہ ریسیکلر بھیو یہاں پہ سیٹ ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنی مین ایکٹیوٹی جاوا کی طرف اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ ایڈ کریں گے تو ہمارا ریسیکلر بھیو جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ بھی سمپلی آپ نے اس کے بعد ایک ریسیکلر بھیو کا اوبجیکٹ بنانا ہے فائنڈ ویو بائی آئیٹی اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کا جو اڈاپٹر ہم نے بنایا اس کو سیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں ریسیکلر بھیو ڈاٹ سیٹ اڈاپٹر جو آپ کا اڈاپٹر ہے وہ یہاں پہ سیٹ کر دیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس کو بتانا ہوگا کہ آپ جو آپ کے آئیٹمز ہیں وہ کس طرح سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں لینئر وی میں یعنی کہ آپ کے آئیٹمز اس طرح سے ڈسپلی ہوں ون بائی ون کر کے یا کوئی اور طریقہ یا گریڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ہم ابھی سمپلی ایک سمپل ایکزمپل ہے ہماری تو ہم اس میں لینئر وی میں ہم آئیٹمز کو ایٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں لی آؤٹ مینیجر سیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کس قسم کا لی آؤٹ چاہ رہے ہیں تو سیٹ لی آؤٹ مینیجر اور اس میں ہم ایک نیو لینئر لی آؤٹ مینیجر کو سیٹ کر لیں گے یہ ہم سے کونٹیکس مانگ رہا ہے تو ہم اس پہ کونٹیکس بھی دے دیں گے مین ایکٹیویٹی دارڈ دس یہ ایک ٹرنچس سمپلی آپ کو یہ کام کرنا تھا ایک ریسیکلیر بیو کو ایٹ کرنے کے لئے ابھی یہ جو اکزمپل تھی یہ بلکل بیسک اکزمپل ہے اس کو ہم کافی زیادہ ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ چینجس بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اس فرصہ بھی شامل آپ چاہیں اپنے مرضی کے مطابق تو ابھی آپ کو جس سمجھانا ایک مقصد ہمیں ریسیکلر بیو میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری چاہیے ہوتی ہیں تو سمپلی ہم نے ایک مارڈل کلاس بنائی اور مارڈل کلاس میں ہمارے جو ایکسپیکٹڈ دو ٹائٹل تھے وہ ہم نے ڈال دیئے اور اس کا ایک لی آؤٹ بنا لیا سمپل سا جس میں ہم نے دو ٹیکس فیوز ڈالے اور ایک کارڈ بیو کے اندر اس کو کی کلاس ہے تو اڈاپٹر کو ہم نے اڈاپٹر سے ایکسٹینڈ کیا اور ویو ہولڈر اس کو انپوٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم ایک سمپل ویو ہولڈر کریئیٹ کیا اسی کی سب کلاس کے اندر اس کا نام ہم نے ویو ہولڈر رکھ دیا اور اس میں دونوں جو ہمارے ویوز تھے آئٹم کے اندر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ اس کے کنسٹرکٹر کے اندر اور ان دونوں ویوز کو انیچیلائز کروا دیا اس کے بعد ہمارے پاس جو آورائیڈ میتھڈز تھے اس کے آن کریئیٹ ویو آن بائنڈ ویو ہولڈر اور آن اور کیٹ آئٹم کاؤنٹ اس کو دیکھا کریئیٹ ویو ہولڈر میں جو بھی ہمیں ویو گروپ آرہا تھا اس کے طرح ہم نے ایک ویو ہولڈر ریٹن کر دیا اور یہاں پہ جب بائنڈ ویو ہولڈر کے اندر جو بھی ہمارے پاس بیو ہولڈر گیٹ ہو رہا تھا اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے ڈیٹا کو بائنڈ کیا اپنے بیو ہولڈر کے ساتھ اور ہم نے اب اپنی جو مین ایکٹیویٹی دی اس کے اندر اس ریسیکلر بیو کو انیچیلائز کیا اور یہاں پہ اس کے ڈیزائن میں اس کو ایڈ کر دیا میچ پیرنٹ کر کے اب ہم اس کو رن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح کی آؤٹپوٹ دے گا تو چلیں اس کو رن کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو آئٹمز ہیں وہ سکسیسفولی آئڈ ہو چکے ہیں ایک ریسیکلر بیو ہم نے بنا لیا اور اس میں یہ سارے کے سارے آئٹمز ہم نے فیفٹی آئٹمز آئٹ کیا تھے تو یہ فیفٹی کے فیفٹی آئٹمز وہ ہمارے پاس یہاں پر ڈسپلی ہو رہے ہیں تو یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور فورٹی نائن تک جا رہے ہیں یعنی کہ پروٹل فیفٹی آئٹمز ہم نے سکسیسفولی آئٹ کرنی ہے اور یہ جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شیڈو سا تو یہ بسیکلی جو ہمارا کارڈ ویو ہے وہ اس طرح کا شیڈو کریئٹ کرتا ہے اور یہ کارڈ آپ کو لگ لگ فیل ہو رہے ہوں گے ابھی تو یہ بالکل سمپل سا دیزائن ہے اس میں ہم بہت سے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اس میں امیجز لگا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہم اس میں ریسیکلر بیو کے اندر لسٹس کریئٹ کر سکتے ہیں اب یہ والی جو اگزیمپل تھی اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ہم لینئر ویو میں یعنی یہ ون بائی ون کس طرح سے آئٹم ایٹ کریں گے آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں دو اور ٹائپ کی بھی ہم لسٹس بنا سکتے ہیں جس میں سے اگر ہم ایک دیکھ لیں تو وہ گریڈ ٹائپ کی تھی تو گریڈ اور لینئر ہم نے لینئر تو بنا لی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم گریڈ میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں سیم یہی لسٹ ہوگی اور اس کو ہم گریڈ ویو میں کنورٹ کر دیں گے کہ یہ آئٹمز جو ہیں وہ اس طرح سے نئی دسپلی ہوں گے یا رو وائز یہاں پہ دسپلی ہوں گے وان ٹو تھری کر کے چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں کیا کچھ چینج کرنا پڑے گا جس سے ہم ایک گریڈ لسٹ ویو بنا سکتے ہیں تو سمپلی آپ کو یہاں پہ جو آپ نے لے آؤٹ مینجر بتایا تھا اس سے لے آؤٹ مینجر کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا گریڈ لے آؤٹ مینجر میں اس کے لیے آپ کو دو چیزیں دینی پڑے گی ایک اس کا جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کہ ایک رو میں آپ کتنے آئٹمز کو دسپلی کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا آپ کو اس کا کانٹیکس دینا پڑے گا کانٹیکس ہم نے آلریڈی دیا ہوا ہے ہم نیکس پیس کا کاؤنٹ دے دیں گے کہ لیٹس پوز ایک رو میں ہم تری آئٹمز چاہ رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا بھی سے کری کہ لی آؤٹ مینجر میں پہلے ہم نے لینئر لی آؤٹ مینجر ڈالا ہوا تھا جس سے ہمارے باس ون ٹو کر کے آئٹمز رائیڈ ہو رہے تھے اسی طرح اب ہم اس کو گریڈ لی آؤٹ مینجر دے دیں گے کاؤنٹ کے آپ نے ایک رو میں کتنے آئٹمز رائیڈ کرنے ہیں تو ہم نے اس کو تریق آکانٹ دے دیا اب ہم اس کو رن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری آؤٹ پوٹ کیا بنے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیسٹ تھی سیم ویسی ہی لیسٹ ہے لیکن اس میں ہمارے پاس آئٹمز جو ہیں وہ ایک گریڈ کی شکل میں ہیں اور ایک رو میں جس طرح سے ہم نے آپے سیٹ کیا تھا ایک رو میں تری آئٹمز ڈسپلی ہو رہے ہیں اور سیم وہی لیسٹ آپ کی گریڈ میں کنورٹ ہو گئی ہے تو یہ کافی سیمپل ہے لیسٹ فیو میں ہمیں کافی مشکل کام کرنے پڑتے تھے جس کے بعد ہم یہ چیز اچیف کر سکتے تھے اس میں کافی اچھے طریقے سے اس کو ریپرزنٹ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کارڈ ویوز ہیں وہ بھی کتنے اچھے طریقے سے نمائع ہو رہے ہیں اور اس میں اگر آپ اور مزید ڈیزائن کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ وہ کافی اچھا لگے گا اب اس میں ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے یہ آئیٹمز کریئٹ کی ہیں اس کے اوپر اگر ہمیں کوئی کلک لسنر لگانا پڑے تو وہ ہم کیسے لگائیں گے یعنی یہ ایک آئیٹم کو کلک کریں تو ہم کوئی نئی ایکٹیوٹی پہ چلے جائیں تو وہ ہم کیسے اچیف کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سے دیکھ لیتے اس کے لیے ہمیں اڈاپٹر کی طرف جانا پڑے گا اب اڈاپٹر میں جیسے ہی آپ کا اون بائنڈ ویو کال ہوتا ہے اون بائنڈ ویو میں جب آپ ڈیٹا کو یہاں پہ بائنڈ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ کو ایک ایک آئیٹم کے اوپر کلک لسنر لگانا پڑے گا تو وہ کیسے ہم لگاتے ہیں اس کو تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں سمپلی آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ویو ہولڈر کے ساتھ آپ ویو ہولڈر کا اوبجیکٹ کو لیں گے ڈاٹ اس کا آئیٹم ویو گیٹ کریں گے یعنی یہ پورا جو آئیٹم ہے اس کا کلک ہم لگانے جا رہے ہیں تو ہم اس کے پورے آئیٹم کے ویو کو گیٹ کریں گے ڈاٹ سیٹ آن سیٹ آن کلک لسنر لگا دیں گے ویسے ہی جس طرح سے ہم نارمل بٹنز پہ لگاتے ہیں یا ٹیکس فیوز پہ لگاتے ہیں سمپلی ویسے ہی ہم نے یہاں پہ آن بائنڈ بیو کے اندر آپ کا ایک کلک لسنر لگا دیا اور آن کلک کے اوپر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نیو ایکٹیویٹی پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ کانٹیکس صحیح ہوگا آپ کی ایکٹیویٹی کا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ جب ہم ایک انٹینٹ فائر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کانٹیکس ریکوائیڈ ہوتا ہے تو وہ کانٹیکس ہمیں جب ہم ایڈاپٹر کی انیشلائزیشن کر رہے ہوں تو اب ہمیں یہ کانٹیکس مل سکتا ہے تو ہم یہاں پہ ایک کانٹیکس کا اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں اور جو ہمارا ایڈاپٹر ہے اس کی انپورٹ کے اندر ہمیں کانٹیکس لے لیتے ہیں جب ہم ایکٹیویٹی مین سے ایڈاپٹر کو انیشلائز کریں گے تو اس میں ہم مست کر دیں گے کہ ہم یہاں سے ایک کانٹیکس پاس کرنا چاہیے تو وہ کانٹیکس ہم یہاں سے ایڈاپٹر کے جو ہمارے پاس کانسٹرکٹر اس میں سے لے لیں گے اب اس کانٹیکس کو اپنے جو اس کانٹیکس کے ساتھ سیٹ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے انٹینٹ فائر کرنا ہے بیسکلی نئی ایکٹیویٹی کے لیے جو ہماری سیکنڈ ایکٹیویٹی ہوگی تو پہلے ہم ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں اس کے لیے سمپلی نیو پہ جائیں گے ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں بیسک ایکٹیویٹی اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سیکنڈ ایکٹیویٹی اس کو فینش کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں ایک انٹینٹ کر لیتے ہیں جسے ہم اس سیکنڈ ایکٹیویٹی کو اوپن کروا لیں گے اب اس میں ہمیں پہلے اس ایکٹیویٹی کا کنٹیکس دینا پڑے گا جسے ایکٹیویٹی سے ہم نے سیکنڈ کو کال کرنا ہے تو ہم وہ آلریڈی لے چکے ہیں اپنے ایڈیپٹر کے جو ہمارا کنسٹرکٹر تھا اس کے اندر یہ والا وہ کنٹیکس ہے بسیکلی اور اب ہمیں سیکنڈ ایکٹیویٹی کا نام بتانا پڑے گا تو سیکنڈ ایکٹیویٹی ڈاٹ کلاس کنٹیکس ڈاٹ سٹارٹ ایکٹیویٹی کو ہم انٹینٹ پاس کر دیں گے اب ہم نے یہاں پہ کنٹیکس اس لیے کیا کیونکہ سٹارٹ ایکٹیویٹی کا جو میتھڈ ہے بسیکلی وہ اڈاپٹر کے اندر ایڈیپٹر نہیں ہوتا تو وہ ایکٹیویٹی کا ہی پارٹ ہوتا ہے تو ایکٹیویٹی کا کنٹیکس ہم آلریڈی لے چکے تھے یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس اڈاپٹر کا کنسٹرکٹر تھا اس کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹیکس وہ ہی ہے جو ہمارے پاس مین ایکٹیویٹی ہے تو ہم نے یہاں سے سکسیسفولی ایک کلک کے اوپر دوسری ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کروا دیا آب ہمیں بس یہ چینج کرنا ہے کہ ہم نے اڈاپٹر وہاں پہ انٹینٹیگس کروا ہے جو ہم نے خان کرالیڈی ایکٹیویٹی میں اس کے اندر ہم نے خان risk پاس نہیں کیا تھا تو�� Gary یہاں پہ ہم ایک آرڈی ایرل بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے خان کرانی جو داپٹر انٹینٹیگس کروایا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ foreign alien aperit fellas تو ہم اس کو کونٹیکس دے دیں گے اسی طرح سے مین اکٹیوٹی ڈاٹ دس کر کے اب ہم رن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کلک لسنر جو ہے وہ ہمیں سیکنڈ اکٹیوٹی پہ لے کے جا رہا ہے سمپلی ہم کسی بھی آئٹم پہ کلک کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہماری سیکنڈ اکٹیوٹی اوپن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کلک کیا تو ہمارے پاس یہ سیکنڈ اکٹیوٹی ہے یہ اوپن ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو کلک لسنر ہے وہ آپ سیکسیس پولی چل رہا ہے تو آپ کسی بھی آئٹم پہ کلک کریں گے تو آپ ایک سیکنڈ اکٹیوٹی پہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور چیز کر دیں کہ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم جو بھی آئٹم کلک ہوا ہے اس کا ڈیٹا یعنی جو آئٹم ابھی کلک ہوا تھا آئٹم نمبر وان تو تھری اس کا ڈیٹا ہم نیکسٹ اکٹیوٹی پہ موف کر دیں تو سمپلی ہمیں ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے ہم نے پہلے کیا ہم انٹینڈ کے تھرو ڈیٹا پاسنگ کریں گے تو وہ کیسے کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی وہ کر سکے ہیں وہ انٹینڈ ڈاٹ پٹ ایکسٹرا یہاں پہ آپ کو ایک آئی ڈی اس کی سیٹ کرنے پڑے گی وہ ہم نام رکھ دیتے ہیں کی کا نام رکھ دیتے ہیں آئٹم اور اس کے ساتھ ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں آپ کی ایک ویلیو کو اس کے ٹائٹل کو ہم سنڈ کر دیتے ہیں آئٹم ڈاٹ گیٹ ٹائٹل اب ہم اپنی سیکنڈ ایکٹیوٹی پہ جائیں گے اور سیکنڈ ایکٹیوٹی میں ہم یہاں پہ ایک انٹینڈ لے لیں گے گیٹ انٹینڈ کر کے آپ کے اس انٹینڈ میں سے وہ سٹنگ کو نکال لیں گے گیٹ سرنگ ایکسٹرا اور جیسا اس کا ہم نے نام مہا پہ رکھا تھا کی کا سیم وہی نام ہم یہاں پہ دیں گے اب وہ جو کی ہے وہ ہمارے بس ڈیٹا کے اندر آ چکی ہے اس کو ہم ٹوست کروا دیتے ہیں ہم ٹوست کروا دیتے ہیں اب ہم نے کیا کیا سیمپلی وہاں سے جو ہم آئٹم ہم نے سینڈ کیا جو اس کا ٹائٹل تھا اور یہاں پہ اس کو گیٹ کر کے ہم نے اس کو ٹوست کے طور پہ پرنٹ کروا دی اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارے کلک کے اوپر جو فرسٹ ایکٹیوٹی سے ڈیٹا پاس ہوکے سیکنڈ ایکٹیوٹی پہ آیا ہے کی نہیں آیا کسی بھی آئٹم پہ کلک کر لیتے ہیں آئٹم فور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا آئٹم فور سکسیسفولی ہمیں سیکنڈ ایکٹیوٹی پہ مل چکا ہے کسی اور آئٹم پہ کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں آئٹم ایٹ پہ آئٹم ایٹ ہمیں یہاں پہ مل چکا ہے یعنی کہ آپ جس مرضی آئٹم پر کلک کریں اس آئٹم کا ڈیٹا آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو یہ ہم نے ریسیکلر ویو کے ساتھ ایک نئی ایکٹیویٹی اوپن کی اور ایکٹیویٹی اوپن کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اس ایکٹیویٹی کو کچھ ڈیٹا بھی پاس کر دیا اور ہم نے اس کا کلک لسنر بھی دیکھ لیا کہ ہم ایک ریسیکلر ویو کا کلک لسنر کس طرح سے ایٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم ایک ڈیٹا جو ہے وہ دوسری ایکٹیویٹی کو پاس آن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو ہم نے ٹورس کے طریقے پرنٹ کروا دیا تو یہ ایک سمپل سی اگزمپل تھی ریسیکلر ویو کی اور اس میں آپ کافی کچھ ایڈ آن کر سکتے ہیں اس کو ڈائنیمک کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ کی جو ویب سرویسیز ہیں ان کے ثروح ڈیٹا لاکے آپ یہاں پہ پاپولیٹ کر سکتے ہیں ریسیکلر ویو کافی کام کی چیز ہے اور آپ کے کافی کام آئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس کی طرف کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو بیسیکلی ایک ایڈیٹ ٹیکس ٹائپ کی ہی چیز ہوتی ہے بیسے تو ہم ایڈیٹ ٹیکس ٹائپ میں جب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سجیشن نہیں آرہا ہوتا لیکن آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو کے نیچے ہمیں کچھ سجیشن بھی آ سکتے ہیں جس طرح سے میں پی اے کے لکھوں تو پورا پاکستان نیچے لکھاوا آ جائے یا پی اے کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی نیچے کی ورڈز ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری ڈسٹ کے اندر وہ ڈسپلی ہونا شروع ہو جائیں تو اس میں بیسیکلی ہمارے پاس جو سجیشن ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں ایڈیٹ ٹیکس کے ساتھ تو اسے ہم آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو کہتے ہیں یہ ایک ایڈوانس انڈرویڈ کا کونسپٹ ہے اور اس میں کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے آج کل تو چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک نیا ہم پروجیکٹ بنا لیتے ہیں آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو کے نام سے ایمٹی ایکٹیوٹی لے لیتے ہیں اور اس کی ایک مین ایکٹیوٹی کو جنریٹ کروا لیتے ہیں اور فنش کر دیتے ہیں اب تھوڑا یہ ٹائم لے گا بیلڈنگ کے اندر اس کو بیلڈ ہونے دیتے ہیں لیتے ہیں מכنین آٹو کمپلیٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو سمپلی آپ کی جو ایکزیمل ہے اس کے اندر ایک آٹو کمپلیٹ کے نام سے ویجٹ لینا پڑے گا تو چلے ہم دیکھتے ہیں کس کے لیے ہمیں کیا کچھ ریکوائیڈ ہوتا ہے سمپلی آپ اپنی مین کی ایکزیمل میں جائیں گے اور وہاں جا کے آپ نے ایک آٹو کمپلیٹ کا ٹیکسیو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم ویٹھ اس کی میچ پیرنٹ کر دیتے ہیں اور ہائٹ اس کی جو ہے وہ ریپ کونٹنٹ کر دیتے ہیں اس کی ایک آئیڈی سیٹ کر لیتے ہیں اس کی ایک سمپل ایک آئیڈی ہم سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی جو جاوا کی فائل اس کے اندر ایکسیس کر سکے تھوڑی سی پیڈنگ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا لگے یہ اب دیکھ لیں ہم نے ایک سمپل ایک آٹو کمپلیٹ ٹیکسیو ایڈ کر دیا ہے جس کی شکل بسیکلی ایڈی ٹیکس جیسی ہی ہے اب اس کی ہینڈلنگ ہم اپنی مین ایکٹیوٹی میں کر لیتے ہیں جا کے تو سمپلی آپ کو وہاں پہ کس کا اوبجیکٹ لینا پڑے گا جیسا کہ ہم پہلے لیتے رہے ہیں ڈیفرنٹ چیز ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ری بھی بنانے پڑے گی اس ری میں ہم موولی ویلیوز ڈالیں گے جب آپ یہاں پہ کچھ ٹائپ کر رہے ہوں گے تو اس ارائے میں سے وہ سرچ کر کے جو موسٹ فیزیبل آپ کا ورڈ ہوگا اس کو لے کے آئے گا تو وہ ارائے ہم بنا لیتے ہیں آپ ایک سرنگ ٹائپ کی اس میں ہم ڈیفرنٹ جو بھی آپ کے ایکسپیکٹڈ ورڈز ہوں گے وہ ڈالیں گے آپ لائک جس طرح سے ہم ڈال دیتے ہیں پاکستان اسلام آباد کراچی لاہور جتنے آپ کے ایکسپیکٹڈ ورڈز ہیں وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کے ایکسپیکٹڈ ورڈز ہیں وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں آپ نے ایک آٹو کمپلیٹ کا ٹیکس فیو بنا لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ایرے کو کس طرح سے اٹیج کریں گے آپ کے آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو کے ساتھ تو اس کے لئے آپ کو ایک ایرے ایڈاپٹر بنانا پڑے گا ایرے ایڈاپٹر بنانے موسیقا 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 موسیقی موسیقی ایک سمپل ایری ایڈپٹر بنانے کا طریقہ ہے جس میں آپ نے ایک ایری ایڈپٹر انیچلائز کروایا سٹنگ ٹائپ کا اور مین ایکٹیویٹی کا کانٹیکس اس کو پاس کر دیا ایک انڈرویڈ سے آپ نے لے آؤٹ ڈیالاوگ آئٹم کا لے لیا بسیقلی یہ جو ڈیالاوگ نیچے پرنٹ ہوگا جب آپ اس کو کوئی نا کوئی انپوٹ دے رہے ہوں گے تو نیچے ایک چھوٹا سا ڈیالاوگ بنے گا تو وہ ڈیالاوگ ہم نے انڈرویڈ کا ڈیفالٹ پک کر لیا اور اس کو ایری جو ہے وہ پاسون کر دی جو ہمارے ایکسپیکٹڈ ورڈز ہیں اس کی ابھی ہم نے یہ ایڈپٹر اس کو اٹیج کرنا ہے آٹو کمپلیٹ کے ساتھ تو وہ ہم کیسے کریں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو سمپلی آپ نے سیٹ اڈپٹر میں اس اڈپٹر کو سیٹ کر دیا ایک اور چیز پیس کے ساتھ آپ کو کرنی چاہیے وہ ہے اس کا تھرش ہولڈ تو تھرش ہولڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ سمپلی ڈاٹ سیٹ تھرش ہولڈ کر کے اور اس کو ٹو کر دینا ہے اس جگہ پہ تھرش ہولڈ سے مراد یہ ہے جیسے ہی آپ دو کریکٹرز لکھیں گے اپنی آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیلڈ کے اندر تو تھرش ہولڈ یہاں پہ ٹو سیٹ ہوا ہے تو ٹو کریکٹرز کے بعد آپ کی سرچنگ سٹارٹ کرتے گا وہ اس ایری کے اندر اگر آپ اس کو ٹی کریں گے تو ٹی کریکٹرز کے بعد کریں گے تو ٹو کریکٹرز کے بعد کریں گے تو یہ ایک سمپل طریقہ تھا ہمارے پاس کوئی بھی آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو بنانے کا یہ جو ایری ہے یہ آپ ڈینیمکلی بھی لگا سکتے ہیں اس کو ہم نے فیلال سٹیٹک رکھی ہے تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ سمپل اگزیمپل سمجھ میں آجائے اور ہم نے اس میں کیا گیا ایک نیا پروجیک کیا اس کے بعد ہم نے ایک آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو جو ایڈ کر دیا یہاں پہ ایک زیمل کے اندر اس کے لیے سمپلی آپ نے آٹو کمپلیٹ ٹیکس فیو لکھا اس کی ایک آئی دی سیٹ کی اور اس کی پوزیشن سیٹ کر کے اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیا پھر ہم مین ایکٹیوٹی میں آگے مین ایکٹیوٹی کی جاو فائل کے اندر ہم نے ایک ایری لیری جس کے اندر ہمارے ایکسپیکٹڈ برڈ سے وہ ہم نے ڈال دیئے ایک آٹو کمپلیٹ ہم نے انیشلائز کروا لیا اس کے بعد ہم نے ایک ایری اڈاپٹر کریئیٹ کیا اس میں ہم نے ایک کانٹیکس پاس کر دیا اور اس کا ایک ڈالوگ کا ویو پاس کر دیا اور ایک ارے پاس کر دی ترش ہول کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے کریکٹر آپ لکھیں گے یہ ترش ہول جو سیٹ ہوا ہوگا اس کریکٹر کے بعد وہ آپ کی ایری کے اندر سرچنگ سٹ کر دے گا اور ہم نے اینڈ میں کیا کیا ایک ایڈاپٹر کو سیٹ کر دیا تو یہاں تک جو ہمارا آٹو کمپلیٹ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اب رن ہو کے کیسا لگے گا اب سمپلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ٹیکس فیو آگیا ایڈی ٹیکس اب اس کے اندر اب ہم کوئی بھی دو کریکٹر لکھیں گے تو نیچے اس کے سیجیشنز آنا شروع ہو جائیں گے لائک پی اے میں نے لکھا اب میرا ترش ہولڈ ٹو سیٹ ہوا ہے تو پی اے سے جو بیسٹ میچ ورڈ تھا وہ اس نے نیچے پاکستان شو کر دیا اس کو میں نے کلک کیا تو یہ آٹوماتکلی میرے ایڈی ٹیکس میں سیٹ ہو گیا اس کو ہمیں ریز کر لیتے ہیں اور ہم کچھ اور لکھ لیتے ہیں جس طرح سے آر اے تو آر اے سے کوئی بھی ورڈ میچ نہیں کیا تو اس نے نیچے ہمیں سیجیشنز میں ایسی کوئی چیز نہیں دکھائی اب ہم لکھ لیتے ہیں کوئی اور ورڈ لائک آئی ایس آئی ایس میں اسلام آباد بیسٹ میچ کر رہا تھا تو اس نے یہ شو کرنا شروع کر دیا چلے ہم ہم اس طرح کچھ اور کریکٹرز ڈالتے ہیں اس میں جو ایک ہی کیز کے ساتھ ہمارے ملٹیپل میچ کر جائیں تاکہ ہمارا یہ جو ڈالوگ ہے یہ اور زیادہ اس میں ہمیں کیز ملنا شروع ہو جائیں تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اسی طرح ہم اس میں اسلام آباد کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں ون ٹو ٹری ٹائمز اسلام آباد ون اسلام آباد ٹو اور ہم کراچی کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس یہ لاہور ہے اس کو بھی ہم ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اسی طرح جو پشاور ہے اس کو بھی ہم ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اسی طرح جو پشاور ہے اس کو بھی ہم ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سجیشنز میں کتنے ورڈز آتے ہیں جب ہم اس طرح کچھ ورڈز سرچ کریں گے اب جس طرح سے میں آئی ایس لکھتا ہوں تو میرے پاس تین ورڈز آنے چاہیے ہیں آئی ایس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 3 ورڈز آ رہے ہیں کوئی بھی آپ اسلام آباد سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کچھ اور دیکھ لیں جس طرح سے ہم نے کراچی کو کیا ہے کہ اے لکھاتا ہوں ہمارے پاس کراچی اور کشمیر بھی اس کے اندر آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی اس میں ہی میچ کرتا ہے جیسے میں کار کروں گا تو کشمیر اس میں سے نکل جائے گا تو یہ کافی اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیزیں آبیس ہوں کہ یہاں پہ کچھ کریکٹرز ایڈ کریں گے تو آپ اس کی پہلے سے لسٹ بنا لیں تو اس لسٹ میں سے وہ سرچ کر کے آپ کے آٹو کمپلیٹ کرے گا اس سے یوزر کو کافی آسانی ہوتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ جگہ پر ہم یوز کر سکتے ہیں سیم بیسے ہی ہم لاہور لکھ لیتے ہیں لاہور میں جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکرول آ رہا ہے کیونکہ اس نے پوری سکرین کور کی اس کے بعد جب اس کے جو ورڈز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے تو یہاں پہ سائٹ پہ سکرول آنا شروع ہو گیا اب اس کے علاوہ ہم پشاور دیکھ لیتے ہیں اب پشاور میں بھی سی طرح سے ہلکا سکرول آ رہا ہے تو جب یہ کریکٹرز یا ورڈز بڑھنا شروع ہوں گے تو یہ سکرولنگ میں اس کو دکھانا شروع کرتے گا یہ کافی ایک اچھا فیچر ہے اور اس کو ہمیں ڈیفرنٹ پروجیکس میں جہاں پہ بھی یہ فٹن ہو وہاں پہ ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے تو آٹو کمپلیٹ میرے خیال میں یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی